بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور خوص نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نومان علی حمدہ یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک انجیکشن انجیکٹیبل ڈیبرمر کے بارے میں جو کہ ہے نائٹ راکس اسی کے سالٹ کے ریلیٹڈ میں ایک دو ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں نائٹ راکسینل اس کے اندر سالٹ موجود ہوتا ہے اس کے مطالق میں بات کر چکا ہوں ایک دو ویڈیو میں تو دوستو بغیر وقت آئے کی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستو سے بزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ڈاکٹر نومان علی حمدہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی میر بیننگ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ مبلے گھٹی کی نشان کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کوئی بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے اور اگر ویڈیو اشیل لگے تو لائک کیجئے گا دوستو ایک ساتھ شیئر کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اس قرآن دوستو آپ مجھے انسٹاگرام پر فولو کر سکتے ہیں لنک دسکرپشن میں موجود ہے اور آپ فیس بک پیج پر میرے فیس بک پیج کو بھی فولو کر سکتے ہیں وہ بھی دسکرپشن میں اس کا بھی لنک موجود ہے تو دوستو بغیر وقصہ کیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو دوستو نائٹ روکسنل جو نائٹ روکس جو انجیکشن ہے اس کے اندر نائٹ روکسنل سالٹ موجود ہے اس کے لئے اس کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو دوستو بات کر لیتے ہیں اس انجیکشن کی خصوصیات کے بارے میں نائٹ روکس انجیکشن گائے بھیڑ بکری اونٹ اور کتوں میں گول کرم اور جگر کے کرموں خوابو بالل ہوں یا نوزائدہ ہوں جو کرم ہیں انڈے ہوں یا پھر اڈلٹ ہوں ان کو ختم کرنے کے لیے محصر اور بہترین انجیکشن ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سی بیماریاں مگرہ جو ہیں ان میں اس کا ریزلٹ ہے یا علامات جو ہیں دوستو نائٹ روکس انجیکشن گائے بھیڑ بکری اور اونٹ میں فیشولوسز جس کے وقت لگہ مورڈڑی بات کر چکے ہیں کہ جگر کے کرم جو ہیں ان کا اور میدے کے جو میدے اور آنٹوں کے جو کرم ہیں ان کا بڑی ہی طریقے سے صفایہ کرتا ہے خواہ گول کرم ہو خواہ فیتانما کرم ہو ان کے لیے اس کا تہترین ریزلٹ ہے اس کے لیے دوستو یہ کتوں میں بھی ہے جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کی ہے کتوں میں بھی یہ گرموں کا صفایہ کرتا ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ استعمال کب کروانا ہے کس طرح سے کروانا ہوتا ہے تو دوستو اس کی استعمال آپ نے زیرے چلد کروانا ہوتا ہے سب کٹ انجیکشن لگتا ہے آئی ایم نہیں لگانا نہ ہی آئی بھی لگانا ہے صرف اور صرف اس کی ریکمینڈیشن سب کٹ ہوتی ہے سب کٹ آپ نے انجیکشن لگانا ہوتا ہے گائے بھیڑ بکری اور اونٹ بغیرہ میں ایک میلی لیٹر فیت 35 کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے آپ نے لگانا ہوتا ہے اور کتے بلی بغیرہ میں آپ نے زیرو شریعت تین میلی لیٹر فیت 10 کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے آپ نے انسولین سرنگ سے سب کٹ لگانا ہے اس میں دوستو ویٹرال پیریڈ کا مسئلہ ہے بیسے تو نائٹ روکس مل کے جتنے بھی سالٹ ہیں ان کا ملک کا ویٹرال بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہمارا جو انجیکشن ہے نائٹ روکس اس کا صرف اور صرف گوشت کا ہے آپ کہلیں کہ گوشت بتائے کہ دنوں کے حساب سے استعمال نہیں کر سکتے باقی جو ہے دودھ آپ اس جانور کا پی سکتے ہیں اگر وہ دودھ دیتا ہے تو تو نائٹ روکس انجیکشن جو ہے دوستو ساٹھ دنوں تک اس کو لگانے کے بعد آپ جانور کا گوشت اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے اگر وہ گائے بھینس ہو گیا ہے اور بیڑ بکری جو ہے اس کا آپ پنتالیس دنوں تک استعمال جو ہے گوشت نہیں کر سکتے اب دوستو اس میں تھوڑی سی احتیاط بھی ہے کہ اس انجیکشن کو لگانے کا ایک اور طریقہ کار بھی ہے کہ کوشش کر کے جس وقت جانور تھنڈا ہو یعنی کہ شام کا وقت ہو تو بہترین ہے کیونکہ اس کے بعد یہ جو انجیکشن ہے تھنڈے کے وقت کافی اچھا اثر دیتا ہے یہ والا انجیکشن ہو گیا یا پھر آئیوٹیک انجیکشن جو ہو گیا ان کا ریزلٹ جو ہے وہ تھنڈے کے وقت بہت ہی اچھا ملتا ہے اس کے علاوہ دوستو پچاس میری لیٹر کی یہ پیکنگ آتی ہے تو دوستو میرے خیال سے تو کوئی چیز نہیں بچی ہاں سیل مور ایجنسیز باکستان میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو امید تو ہے کہ دوستو آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور پروڈکٹ بھی اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو مسئلہ آتا ہے کہ ڈیبرمنگ کروانے میں جانور دوائیز آیا کر دیتا ہے یا پھر جو بھی ہے تو آپ جانور کو انجیکشن کے صورت میں ڈیبرمنگ کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کے جانور کو شدید مسئلہ ہے جیسے کہ لیبر فلوک کا مسئلہ ہوتا ہے تب آپ جانور کو اس کا استعمال ضرور کروا سکتے ہیں اور اس انجیکشن کا میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں ذکر کیا ہے جس میں ایک لیبر فلوک والی ویڈیو ہے اور یہ لیبرمنگ کے ریلیٹیڈ ویڈیو تھی اس میں میں نے اس کا ذکر کیا تھا تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پروڈکٹ بھی اچھی لگی ہوگی تو اپنا خیار رکھیے گا کروا لوگوں خیار رکھیے گا مجھے دووں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ